اسلام علیکم بچوں آج ہم آسان اردو قوائد کا سبق نمبر پانچ جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے آپ نے پڑھا جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں بچوں اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے پہلا ہے مذکر اور دوسرا موننس سب سے پہلے ہم جانیں گے مذکر اور موننس کی تعریف مذکر وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے جیسے لڑکا مرگا بیل چوہا اور موننس وہ اسم جمادہ کے لیے بولا جائے جیسے لڑکی مرگی گائے تو بچوں یہاں آپ کو فرق واضح کر رکھا ہے لڑکا لڑکی تصویر میں دے رکھا ہے مرگا مرگی گائے اور بیل تو بچوں یہ مذکر اور موننس کہلاتے ہیں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ کچھ چیزیں جو جاندار نہیں ہیں جاندار مطلب جن میں جو ساس نہیں لے سکتے ہیں اور چل پھر نہیں سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہم مذکر اور موننس کا استعمال کرتے ہیں جیسے کپڑا کرسی چائے دریا دنیا چان تارہ تو بچوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو چل نہیں سکتی بول نہیں سکتی جاندار نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان میں ہم کس کا فرق کرتے ہیں مذکر اور موننس کا اسی طرح سے آپ کو یہاں پر کچھ مذکر اور موننس دے رکھے ہیں میں آپ کو بتا دوں پہلا ہے مذکر اور موننس میں والد والدہ دامات بہو اسی طرح سے یہاں پر کچھ کچھ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں بھائی بہن مذکر میں راجہ موننس میں کیا ہو جائے گا راجہ کا رانی اسی طرح سے یہاں پر دھوبی دھوبن بچہ بچی بخاری بخارن خالو خالا ناگ ناگن گلام باندی تو بچوں یہ مذکر اور موننس ہیں تو اسی طرح آپ کو آگے مشک دے رکھی ہیں آپ سب دیکھیں گے مذکر کے موننس بنائی ہے یہ یہاں پر آپ کو کیا دے رکھے ہیں مذکر لفظ دے رکھے ہیں آپ کو ان سے موننس بنانا ہے اور ان کو اپنی کتاب میں لکھنا ہے ہاتھی ہاتھی کا موننس کیا ہوگا ہتنی بکرا بکری ساپ سپنی استاد استانی تایا تائی پھوپا پھوپی سسل ساس اسی طرح سے گھدا گھدی اونٹ اونٹنی کبوتر کبوتری مرگا مرگی بیٹا بیٹی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی اسی طرح سے اگلی مشک ہے آپ کی بچوں موننس کے مذکر بنانے ہیں یہاں پر آپ کو کیا دے رکھا ہے یہ سب موننس دے رکھے ہیں اور آپ کو کیا بنانے ہیں مذکر بنانے ہیں دیکھئے بیوی موننس ہے اس کا مذکر کیا ہوگا میا گھوڑی گھوڑا اسی طرح سے استانی استاد بلی بلہ گائے بیل بچی بچہ میں کچھ کچھ پڑھ کر بتا رہی ہوں آپ کو اونٹنی اونٹ چچی چچا درزن درزی بھابی بھائی تو بچوں یہ موننس تھے آپ کو یہاں پر مذکر بنانے تھے اگلی مشک میں آپ کو صرف مذکر کے موننس بنانے ہیں لیکن میں نے یہاں پر آپ کو موننس مذکر دونوں لکھوائے ہیں آپ کو بھی یہ دونوں ہی لکھنے ہیں دیکھئے استاد استانی بہن بھائی بکری بکرا کالی کالا بھانجا بھانجی لڑکا لڑکی کھالا کھالو کتا کتیا بندریا بندر نوکرانی نوکر پھوپا پھوپی گھوڑی گھوڑا تو بچوں یہ آپ کی مشک یہاں پر مکمل ہوتی ہے اگلی مشک ہے آپ کی ان تصویروں کے نیچے لکھئے مذکر ہیں یا موننس تصویریں دے رکھئے یہاں پر آپ کو تصویر سے پیچاننا ہے کہ یہ تصویر مذکر ہے یا موننس آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کیا دے رکھا ہے گھائے کیا دیکھ رہی ہے آپ کو گھائے تو یہ مذکر ہے یا موننس موننس یہاں پر ہم لکھیں گے موننس مرگی مرگی موننس ہے بھوڑا مزکر کتاب کتاب کو ہم کیا کہیں گے موننس سورج مذکر یہ کیا دیکھ رہا ہم یہ تصویر میں گھوڑا تو یہ ہے مزکر کرسی موننس کپ مزکر لڑکا مزکر اسی طرح سے بھینس کیا ہے موننس ہے پین مزکر یہ کیا ہے ڈاکٹر ہے عورت ہے تو یہ کیا لکھیں گے ہم ان کو موننس تو بچوں یہ آپ کی مشک یہاں پر سبق نمبر پانچ کی مکمل ہوتی ہے آپ کو یہ سب کام اپنی آسان اردو قوائد کے بک میں ہی مکمل کرنا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ